کھوڑیاں میں جنرل ورکر اجلاس جس میں مشیر دفاع نے کھوڑیاں کے عوضے داران کو جلسہ میں شرکت کی ترقیب دی انہوں نے کس انداز میں سمجھایا آئیے سنتے ہیں اس سے پہتر منصوبہ میری سمجھ میں میں کس بات کھوڑیاں اور اس علاقے کے لیے نہ تصور کر سکتا تھا اور نہ تو بھی مستقل میں آسکتا میرے دل میں ایک چیز ہے کہ یہ موٹر میں تو آگئی اس کے بعد اب یہاں پر سجدی یونٹ بنے گی اب یہاں پر ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگرییاں ہیں ان کو روزگار کے محاکم ملے گی جب یہاں پر وہ انڈسٹرین اسٹیٹ جو پچھلے پینتیس برس سے قائم تو تھی لیکن اس کے تک اپروچ کے مسائی کی وجہ سے ٹک آف نہیں کر پا رہی تھی اس کی بھری انویسمنٹ جب یہاں پر آئے گی تو یہ نوجوان جو اس وقت ڈگرییاں ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے چاہے وہ کچھ سب انجینئر ہے چاہے کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے چاہے کوئی بی اے پاس ہے چاہے کسی نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے ہر غرص کے ہر تلیم کی سیڈی کے مطابق اس کے لیے یہاں پر کسی موٹر ویڈ پر آپ کے اگرمو جوار کے اندر نوکری کے بیتہاشا واقع پیدا ہوگا دوسرا یہ جو آٹیان بیٹھے ہیں یہ جو کاروباری لوگ ہیں یہ جن کے بزنسز ہیں یہ جو کسی قسم کی تجارت کرتے ہیں اس موٹر ویڈ کے بننے کے بعد ایک نارمل آدمی ایک عام آدمی ایک ایسا شخص جو اپنی دن کا کچھ وقت کہیں پہنچنے کے سرف کرتا ہے جہاں پر موٹر ویڈ نہیں ہے ایوریج وہاں پر ایک منٹ میں سے تیس سیکنڈ اس کے سواری یا سواری کے بندو بست یا سواری کے بندو بست کے بعد سفر آٹھ بینٹوں میں سے کام کے اوقات آت کرتے ہوں یہ میری بات آپ نے بہت سے سنگھو تو اس کے تیس سیکنڈ اس انتظام میں گزرتے ہیں جو اس کے پاس اپنی داری ہے یہ جہاں پر موٹر ویڈ نہیں ہے یعنی آٹھ میں سے آدھا ہوا آٹھ مہتے میں سے آدھا ہوا یعنی لہور جانے تو چار گھنٹے کے اگر موٹر ویڈ ہو کر تو وہ تیس سیکنڈ ایک منٹ میں سے کم ہو کر سات سیکنڈ رہ جائیں گے سات سیکنڈ اسی سات سے آپ اس کو جمع اور تقسیم کرتے یعنی جو سفر آپ موٹر ویڈ پر کنیا سے لہور ڈیٹ ہندے میں کرتے ہیں جانے کے لیے پچیس منٹ میں ہوگا امتانیس کلو میٹر پر انٹرچینج ہے کیا آئے ہیں پچیس منٹ میں یہاں پر انٹرنیشنل چینج آجیں کھنیا کسوے میں بارہ وارڈ ہیں بارہ وارڈ ہیں وارڈ نمبر ون حافت ہے اب میں وارڈ نمبر ون میں یہ درپاس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہمارے جو وارڈ نمبر ون میں جو ہمارے کانسٹر صاحب کیا وہ تو ہمیں قابل مفارکت دے کے چلتے بنے ہم نے انہیں وائی سیل منٹ بنایا تو آپ میرے بھائی ہیں ذہن میں ریپلیسمنٹ میرے ہیں آپ سے میری یہ ترکواست ہے کہ آپ کی وارڈ میں کموں بے دیسوں سے تین سو گھرانہ ہے اتنا ہے اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ تین سو گھرانوں کو مکمل طور پر جانتے ہیں تو مجھے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ جان نہیں سکا ذاتی دور پر لینا چاہیے لیکن اگر میں آپ پندرہ لوگوں سے پوچھوں تو پھر آپ ضرور جانتے ہیں میرے پاس ایک فارمولہ آپ کے لئے یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی وارڈ میں سب سے زیادہ افراد بھائی سازے کے کہانے ہیں میں آپ کو آپ کا مرتب شمالی کا بلوک کوڑ دیتا ہوں ایک وارڈ میں تقریباً دو مرتب شمالی کے بلوک کوڑ یا ڈیر تقریب انتے ہیں تین سو گھرانوں کے ساتھ ہیں میں کہتا ہوں اس پر نشانی لگا لیں کہ یہ بھائی سادق کے گھر میں تیس مرد حضرات اور پچیس غواتین ہیں یہ سب سے بڑا گھرانے ہیں میں آپ اپنے ہم دوستوں سے جو پندرہ آپ کی اگزیکیٹیف کمیٹی کے دوست ہیں میں آپ سے یہ درواز کروں کہ اگر تین سو گھرانے ہیں اور پندرہ اگزیکیٹیف کمیٹی کے لوگ ہیں تو ان کو مان دو بحساب ان کی صلاحیت بحساب ان کی طلب لاری کے ان کی برادری کے ان کی ان کے ساتھ اگر کوئی رحمانی ہے اور ان کی رحمانی برادری پر لڑا پہلی اینکشن ہیں تو آپ کو انہیں کہہ لیں کہ بھائی یہ بیس گھر رحمانیوں کے ہیں یہ تنہیں ان کے پاس جانا ہے انشور کرنا ہے دعوت دینی ہے اور اسے ذرواز کرنی ہے کہ اگر تیس کے پیس مرد حضرات پندرہ پہنچیں تو تب ہم اپنے محسن کا صحیح شکریہ دا کر سکتے ہیں اسے محسن ہیں یہ کام آسان ہوئی یعنی میرے ذریعے میں نے سارے کھڑیاں نکال دی اچھا میں کیسے بھی کروں گا میں اکینا تو ستر ہزار افراد کے پاس نہیں کہا ستر میں پھر اپنے چیئرمنڈ کے پاس ہے چیئرمنڈ سے اپنے کاؤنسلر کے پاس ہے کاؤنسلر سے میں نے یونٹ آرڈ شوٹا کر دیا میں نے کہا اچھا نہیں آپ کاؤنسلر ساتھ جو پر بھی تین سو گھرابتے جانے کی میں زبیداری نہیں ڈالتا یہ ایگزیکیڈیو کمیٹی کے دنے میرے دوستیں ہیں یہ بھی سب خود محمد احمد ہیں خود آپ کے کاؤنسلر کے انسیہ کرتے ہیں تو یہ سارے پیس پیس گھر باندھ لیں اور میاں گرانے جانا وارٹر پر ون پیس آرڈ کو اکھا نہیں اکھا تو ہمیں کھر لسٹ بھی موجود تھے تو ہمیں کاؤنسلر کو میں کچھ آدھتی کہ کڑے کراہیں کہ سب کو زیادہ افراد ہو ٹک کرو مار کرو ایک ایک دوست کا جنابکہ کرو جنہا کو دوست پار نوکری کر دیا اور ان کو یہ برمانیاں چھوکیاں نے کٹھائی کرتی کہ تو تی در دن بھی بیٹے شامل کرنا تو واپس نہیں رہا جنہا کو نوکری پیش ہے تی کالے دن میری درخواست ہے کہ کوارڈی وارٹ تو جنہا کو مخالف ہے میں انہوں نہیں آتا تو کیسے تھی یہ یقیت رکھو جنہا کو کسی ایک مہنچ رات پی ڈیری پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگی دن آنوں پیر اخیر پسر نہیں آتا ہوں کہ مرد پرن کی براباد ہے تو یہ وارڈی میں ندر کی جوڑ ہے سو ہر وارٹ میں تقریباً آسٹن دن سوڑ کرانے کہ پڑیاں دے تقریباً چار ازائز آئے جانے کہ میں ہر وارڈ دے کانسٹر کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیلی بیسز دے اگلے دو دن دن دنیج اسی امہم مکمل کرنی ہے کہ میرے نال آتھ چک کے بھا کرو کہ کام دورا ہو رہے گا اگر میری گارتے کسیل میں اطلاع زیادہ جو ہونے روگ تو گیتھے گلتی میاں خاند بین صاحب میں ہم درخواست کرنے گا بارہ آرہ دیتے کانسٹر کھڑے ہو جان ملتو بھی کھڑاؤ گا بارہ آرہ دیتے کانسٹر کھڑے ہو جان جنہا میری کانسٹر کھڑے ہو جانے سانے چین پرنے گا وہاں مانے گا وہاں انہصر کھڑاؤ گا انہاری آرہ دیتے کھڑے ہو جانے گا آپ دی بارڈ اکھے کے تیلیشن بیٹھے پھولو دی بارہ کانسٹر سائیوان اوٹھے ہو فرسطہ جیری الیکشنالی ایٹ عویس کے کھڑے کیا آپ کے اگر رکھو وڈیک رہے تو شروع ہو تین سو کاندی ٹک مارکن اکیڑا دوست جار ہے تمہاں کھڑی بارڈ بارڈ بار اکھے سوشل میڈیا تے ووٹس ایف جو بننا چاہئے گا میرے نارے میں نوشامل کرو باران کھنپان اپنی ساری ایکٹیویٹی ہو باران کے باران کھنپ دے دوست میں شامل ہو گی جیڑا دوست جیڑے بھی کرنج جائے گا انہا قدرات ہو جیڑی انہاں نا بیٹک کرے گا وہ اپنی کانسل بارڈ دے مقابق اور دی پوست کرے گا اپ اس سوچل ویڈیا دے دوپ دے دے ان نیکس دو دیز کہ وعدہ کاندے ہو کرنواستے اسے تمہیں اعتراض تھے نہیں کہ مکمل ہویا پروگرام میں ابھی گلتے آ رہے ہیں ان میں آ رہے ہیں جوتھ دے پروگرام کو اس سے ترتیب دے آئی ہیں اے دن ایک ترتیب اسا ہون دیتی ہر وارڈ دے بیچوں اسی پنجاب نو جوان بچے یوں جنا نو سلطھ درست دینا میرا آباد ہے میاں محمد بچ صاحب دیکھ میں تو عجر کے کلام پیش کریں گا وہ فرماندے کو شہن جائیں کہ چنگے دی یاری اینجل جو میں تکار اکارا ہو پیڑے دی یاری اینجل جو میں مائن نہ کرنا ہی تکڑے مغرب رابی روز پیچھے جک میں دوسری طلب گرام کے ساتھ اکانچہ جب چھڑے مصر جشد رہے ہیں ل estuvر mandir محمد بڑھ صاحب نے کہنے دی کہ چنگے دی یاری انجل جبیں دکان لکھانا پھر پہلے دی یاری کمی جبیں دکان لکھان لکھانا کپڑے پامے لاکھ در جا کے بھئیے چنگا پین ہزارا پھر چنگے کوروں گلے ہان ہزارا موٹی دی کا یہ کسی سارا مجموعہ یہ سمجھ بھی کہ میرے چوئی عیب ایسا ہے کہ جڑا اس نوجوان کو میری سنگتش نہیں آنا چاہیتا میں نہ نمو کہنی راتے پادے میں نہ نمو گمراہ کرانا میں نہ نمو تعلیم و تربیت کو اٹھاکے میں اسے پساد دنگچ رہے گا یہ آج تک میرے کردار چاہیتا ہے کہ پھر پائی تو انہوں چھوٹی روح سر سے وہیں گانا کرے تو یہ تو انہوں لگتا ہے کہ میں ایک ایک ہر کیس قسطے دی خدمت کر رہا ہوں میں تھانے کسی نمو جاتی نہیں کر رہا ہوں میں کھڑیاں کی دیں مطافلت نہیں کر رہا ہوں کسی پر ایک انچائیت جاتی نہیں لگتا ہے میں چارہ کرنا سماتی انصاف قائم رہا ہوں میں چارہ کرنا کیس قسطے بھی ترقی ہو جائے میں کوشش کی تھی اتھے ڈگری کولنگ بابا نہیں بھی کہتا چاہیتا ہے آج میں کوئنن بابا کرنا ہے کہ بچیاں آ چکے ہیں وزیر آزم گیا کہ اسے دورے دے بچ بچیاں دے ڈگری کولنگ بھی تولے باستے ہیں کہ اس پیٹی کا حصہ ہوئے گا کہ میں ہمیں گانا ساکتے ہیں کہ سیور دیڑا میں پایا سی